ایک چیز جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہنے کو تو اہلِ سنت والجماعت میں کئی علماء ایسے ہیں کے جو علمِ لَدُنِّی کا ذکر کرتے ہیں اور اِس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اُمتِ رسولﷺ میں متعدد اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے علمِ لَدُنِّی سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر ایسی ہستیوں سے ملاقات ہو جائے اور اُن کے طریقہ اقار کو جب وہ ملاحظہ کریں تو پھر اُن ولیوں سے یہ مولوی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کر رہے ہیں اِس کا قرآن کا حوالہ دو اور وہ ولی یہ کہے کہ قرآن میں حضرت اِس کا حوالہ نہیں ہے کیونکہ یہ نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ علمِ لَدُنِّی سے متعلقہ ہے۔ تو مولوی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ علمِ لَدُنِّی دیا ہے تو قرآن سے حوالہ نہ مانگوں۔ اُن کا یہ خیال ہے کہ جو علمِ لَدُنِّی ہے وہ بھی قرآن میں ہے۔ اگر وہ قرآن میں ہے تو سب کے لئے آویلبل ہے پھر اُس کی خصوصیت کیا ہوئی؟ اگر وہ قرآن میں ہے تو پھر اُس کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر قرآن میں ہے تو سمجھنا یہ ہے کہ علمِ لَدُنِّی کیا ہے؟ راز سارا کا سارا اِس لفظ میں بند ہے لَدُن لَدُن کا مطلب ہے میری طرف سے من لَدُن کا رحمہ تیری رحمت اور اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا بھی ہے کہ اور اللہ اپنے دوستوں میں سے صالحین میں سے جس کو چاہتا ہے تو اپنے خزانہِ خاص سے خاص علمِ لَدُنِّی اتا فرماتا ہے۔ اچھا اب علمِ لَدُنِّی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ علمِ لَدُنِّی جو ہے اُس علم کو کہیں گے کہ جو پہلے کسی کو دیا نہیں اب اللہ نے کچھ حصہ اپنے کسی خاص ولی کو عطا فرمایا ہے تو جو حصہ علم کا اللہ نے اُس کو عطا فرمایا ہے وہ قرآن میں نہیں ہوگا اگر قرآن میں ہوتا تو پھر خصوصیت کیا ہوتی کہ اِن کو کیا دیا ہے؟ قرآن تو سب کو دے دیا تو بہت ساری ہستیاں ایسی گزری ہیں جیسے غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خواجہ غریب النواز جو لوگ آکے یہاں بکواس کرتے ہیں اور اپنی مولویت جھاڑتے ہیں اُن لوگوں کو مخاطب ہوں ہیں کہ علم جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے جھاڑو دو جھاڑنے کیلئے جھاڑو ہوتی ہے علم نہیں ہوتا ہے کسی ولی کے عمل پر تنقید کرنے سے پہلے علم حاصل کر لو سمجھ گئے آپ؟ اب جیسے میں اسپیسیفکلی اب ایک عالمانہ گفتگو نہیں کر رہا اب میں ایک درویش کی زبان بول رہا ہوں کیا کر رہا ہوں؟ کسی ولی پر تنقید کرنے سے پہلے جیسے کہ بلے شاہ نامِ پنج نمازہ نیتی نا تسباہ کھڑکایا بلے نو ملیا مرشد جو اے میں ہی جا بخشایا سوال یہ ہے کہ یہ کونسا اسلام ہے بھئی؟ یہ تو اسلام کی بات ہی نہیں ہے نامِ پنج نمازہ نیتی نا تسباہ کھڑکایا یہ تو اسلام سے باہر کی بات ہے اچھا جی آپ نے تسباہ بھی نہیں کھڑکایا اللہ اللہ بھی نہیں کی نمازے بھی نہیں پڑی تو پھر آپ کو اللہ کیسے ملا؟ آپ کے مرشد نے پھر آپ کو اللہ کیسے دیا؟ معلوم ہوا کہ ان کے مرشد کے پاس علمِ ادنی تھا جو قرآن سے ہٹ کے تھا اور اس علمِ ادنی کا بھی عنوان یہی تھا کر لے دل دی صفائی جیدیدار چاہی دا تو جہان تو کی لینہ تینو یار چاہی دا کر لے دل دی صفائی جیدیدار چاہی دا بھلے نو لوکی متی دین دے جا بھلے آ بیجا وچ مسی تی لوگ بھلے شاہ کو لانتان کرتے ہیں کہ تو مسجد میں جا کے بیٹھ پھر وہ کہتے ہیں کہ وچ مسی تاں دے کی کچھ ہوندہ جے دلِ نماز نہ نیتی مسجد میں جا کے بیٹھ بھی کیا تو کیا فائدہ ہوگا اگر میرا دل نماز میں نہ ہوا تو پھر انہوں نے کہا اب یہ کاؤنٹر اٹیک کیا بھلے شاہ نے تیرا دل کھلاندہ منڈے کڑیاں تُو سجدے کرے مسیتی کہ تیرے دل میں تو تیرے بچوں کی بیٹے بیٹیوں کی محبت بھری ہوئی ہے اور تُو مسجد کے اندر سجدہ کر رہا ہے ایسے ہی نماز کا کیا فائدہ ہوگا اُس کے بعد فرمایا کہ دنیا دارہ ربدِ نال بھی چار تم بھی تُو کی تھی اللہ کے ساتھ بھی تُو نے فراڑ کیا ہوا ہے اب یہ تو قرآن کا تو علم نہیں ہے نا نامِ آدم ہوا جایا نا کوئی اپنا نام تر آیا نامِ موسیٰ نا فرعون دونوں ہی برے ہیں اُن کی نظر میں نامِ موسیٰ نا فرعون نامِ پاکاں وچ پلیتاں نامِ وچ کفردیاں ریتاں نامِ پاک ہوں پلیتوں میں اور نامِ کفر کی ریت میں ہوں رسموں میں نامِ موسیٰ نا فرعون بلیا کی جانا میں کون اول و آخر آپ نو جانا اے ایم دی الفا این امیگا اے 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 دلائیہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے عیسیٰ نے بھی فرمایا ہے بلے نے بھی کہہ دیا قرآنِ مجید کہتا ہے اللہ نور السماوات وما فی الارض بائبل میں جیزیس کہتے ہیں میں ہوں دنیا کا نور اور یہاں بلے شاہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اول و آخر آپ نو جانا اب یہ کون سا علم ہے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا یہ ہے مولانا روم درباری مولوی تھا مولانا روم کیا تھا یعنی خلیفہ وقت بادشاہ کے جو ہے وہ تلوے اٹھانے والا ملہ درباری مولوی لہٰذا بڑے شان تھی ان کی بڑا لمبا چھوڑا جو ہے ان کا لباس وہ چلے جا رہے ہیں اپنے مدرسے میں جا کے بیٹھ گئے اس وقت جو ہے آج کی طرح کے پین نہیں تھے اب تو ہمارے پاس پرمننٹ انک آگئی ہے نا پانی میں چلے بھی جائیں تو وہ مٹتے نہیں ہیں حروف تو اس وقت جو ہے وہ مور کے جو پتے ہوتے تھے اُس سے کتابت کرتے تھے سیاہی میں ڈبو ڈبو کے اور پھر اُس سے لکھتے تھے تو وہ کتابیں اس طرح اپنی لکھ رہے تھے اتنے میں ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوا ایک فقیر آکے کڑا ہو گیا اور وہ مولانا لرم سے پوچھنے لگا ای چیست کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہ ای چیست کہ یہ کیا ہے مولانا روم نے بڑی حقارت کے ساتھ فقیر کو دیکھا اس کا ہلیے دیکھو جاہل آدمی پتہ تو کچھ ہے نہیں تو بڑے ہی بہت سارکیسٹک طرح نہ صرف یہ کہ سارکیزم تھا بلکہ سیٹائر کہتے ہیں کہ ای آن علم است کہ تُو نمید آنے یہ ایک طرح اعلم جو آپ نہیں رہے گا کیا کہا کہ یہ ایک طرح اعلم جو آپ نہیں رہے گا اللہ اکبر وللہ ای آن علم است کہ تُو نمید آنے فقیر جو تھا اس کے پیٹ میں مروڑ آ گیا انہوں نے باطنی توجہ مولانا روم کے پیٹ پہ ڈالی تو ان کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت محسوس ہو گئی اور وہ کہنے لے کہ میں جی ابھی آیا تم ادھر ہی کھڑے رہنا وہ چلے گئے ٹوائلٹ وہ ٹوائلٹ چلے گئے فقیر نے ساری کتابیں تالاب میں ڈال دی فقیر نے ساری کتابیں جب واپس آئے مولانا روم تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری کتابیں تو تالاب میں پھینک دی اس جائل آدمی نے تو وہ ناراض ہونے لگے تو فقیر نے کہا نہیں ناراض نہیں ہو دیکھو ابھی اشارہ کیا تو وہ خوشک کتابیں تالاب سے بہر آگئے اب وہ لے روم جو تھے تکبر نے تمہارا ہونے لگتا ہے اور انہوں نے خوشک کتابیں تالاب سے بہر آگئے آگئے اور آیا بہر سر хотеш ایجیس اور بہر آگئے ایجیس نہیں وہ سارے بن کریں پیس نمی آنے کی تستیار پند یہ اظناء نہیں ہے تو ایک کھائیں گے پμηک کرنا اور وہ پہلے سکتا ہے اور جب وہ اینجاو اس پہلے وہ فکیر نے کہا کرنے کوئی نہیں رئی اور وہ عمل فرق کر سکتا ہے کہ سب کھائیں گے سکتا ہے اور وہ پہلے اور اس نے اپنی مطابق نہیں لکھوئے اور اس نے who کے بعد ذا کہا. اب نے فقیر کیا. فقیر نے کہا. اب کیلو اس کے اطلب ہے کہ مولانا روم نے این عالم تھا. عالم صحی اللہ در حدیث. عالم صحی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کیا ہوئے نے صرف یہ تعالی ہے اور یہ تعالی ہے اور اس کا تعالی ہے اور اس سے پہلے تھا یہ ایک مثال علمِ لَدُنِّ این چیست این آ علم است کہ تُو نمی دانے یہ ایک تعالی ہے جو آپ نہیں رہے اس کے بعد جو ہے مولانا روم نے کتابیں پھینک دیں کہا جی مجھے اب وہی علم دو جو مجھے معلوم نہیں ہے اور پھر شمس تبریز کے غلام بن گئے ان کی جوتیاں سیدھی کی ان کی جوتیاں سیدھی کی زانو عیدب تیہ کیا اور پھر ان کی صحبت میں نفس کا تذکیہ کیا قلب کا تصفیہ کیا اور اتنے بڑے ولی بن گئے لیکن پھر انہوں نے اپنی مسنوی میں اس کا ذکر بھی کیا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم کہ یہ ملہ ملہ ہی رہتا مولانا روم نہ بنتا تا غلام شمس تبریزی نہ شد اگر یہ تبریز کا غلام نہ بنتا تو مولوی ہی رہ جاتا یہ اب ہمارے پاس حوالے تو بہت ہیں ہمارے پاس ہکایات بھی بہت ہیں قصے بھی بہت ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کچھ علم ایسا ہے کہ جو قرآن میں نہیں ہے جو حدیث میں نہیں ہے لیکن بہت سارے بہت سارے اولیاء اکرام نے اس علم کے کرش میں دکھائے اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت کے ولی ایسے ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء بھی رشک کریں گے ان پر کہ بنی اسرائیل کے ہاں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء بھی رشک کریں گے ان کے اوپر وہ رشک والی بات یہی ہے یہ علم لدنی خاص علم ہوتا ہے اور یہ خاص علم اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے اور جب وہ خاص علم موین الدین چشتی کو ملا اسی خاص علم کی پاور سے انہوں نے موسیقی کو جائز قرار دیا اسی خاص علم کے تحت یہ جو آپ کے سامنے پھر اب یہ قوالیاں آتی ہیں برد جولی میری کملی والے محمد برد جولی یہ فیض کس کا ہے؟ خواجہِ غریب نواز کا فیض ہے وہ علم لدنی جو اللہ نے ان کو عطا کیا یہ اس کا فیض ہے صوفی یہ تھوڑی ہوتا ہے تاہر قادری کی طرح کہ دس کتابیں اندر سے پکڑ لی دس کتابیں اندر سے پکڑ لی او بھائی یہ تو سارے قصے کہانی ہیں چاچا جی یہ دسو کہ تم کو اللہ تعالی نے علم لدنی جو دیا ہے اس کا کوئی کرشمہ دکھاؤ یہ حدیثوں میں تھوڑی ہے علم لدنی قرآن میں تھوڑی ہے علم لدنی علم لدنی قرآن میں نہیں ہے قرآن میں ہے تو پھر علم لدنی کیا ہوا ہو وہ تو سب کے لیے آویلبل ہو گیا نا علم لدنی جو ہے دراصل کوئی علم نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے طاقت عطا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے طاقت عطا ہوتی ہے کیا طاقت ہوتی ہے وہ کہ جو مرووجہ طریقہ ہے ہدایت کا قرآن و سنت کے اعتبار سے اس مرووجہ طریقے سے ہٹ کے کسی کو مومن بنا دو یہ علم لدنی سے ہوتا ہے میں دوبارہ کہتا ہوں ایک طریقہ ہے شریعت کا قرآن کا مرووجہ طریقہ جو مرووج ہے ٹھیک ہے نا اس سے ہٹ کے کن لوگوں کے لیے آپ جو چرسی موالی پنواڑی مین پوری کھانے والے دارو پینے والے ادھر ادھر بھٹکنے والے ناچنے گانے والے ڈسکو کرنے والے اگر ولی کو نظر آتا ہے کہ یہ ازلی مومن روح ہے اور بری صحبت نے اس کو مرشد کامل ڈھونڈنے سے روکا ہوا ہے اور یہ بری صحبت اس کی چھوٹے گی نہیں اور اس کی تقدیر میں جو ایمان لکھا ہے وہ لکھا کر لکھا ہی رہ جائے گا تو پھر ان لوگوں کے لیے وہ علم لدنی استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ابو سعید خضری کہہ دیں ذرا غوث آزم کے مرشد وہ کتوں کو دھڑاتے تھے مرید آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کتہ شوڑ دیتے ہیں کہہ دیں جی دوڑو اس کی پیچھے ٹھیک ہے میر کلال لوگوں کو کبڑی کھلاتے تھے او بھئی یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کبڑی کھیلو او بلیشہ نے کیا کہا بلیہ نچ کے یار منا لے نئی تے باز ہی لے گئے کتے تینکلو ہوتے نچ نچ کے یار منا لے ہمیں کنجری بننا پہ جاوے ناچ ناچ کے یار کو منا لے بھلے کنجری کیوں نہ بننا پڑے یہ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں کہ کنجری بن جاؤ لیکن وہ ناچ ناچ کے انہوں نے یار منایا بھی لارش آواز خلندر دھمال کراتے ہیں یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے اچھا اب چونکہ ہمارے جو صوفی سکولرز ہیں ان کے پاس علم لدنی باطنی علم نہیں ہے لہٰذا ان چیزوں کا جواب نہیں ہے ان کے پاس جب وہابی دیوبندی ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ دھمال کان لکھا ہے شریعت میں جو تم کرا رہے ہو تو بچارے چپ کر کے بیٹھے رہے تھے یہی کہتے ہیں جی انہوں نے کرایا ہے تو بس ٹھیک ہے حق ہی ہوگا اوہ نہیں بھائی ایسے تبلیغ نہیں ہوتی اگر اسلام کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو بھرپور علم ہونا چاہیے جواب ایسا دینا چاہیے کہ سامنے والا دوبارہ نہ خود شک کرے نہ کچھ کو منع کرے سمجھ گیا آپ اچھا اب یہ علم لدنی اگر قرآن و حدیث سے میں نہیں ہے شامل اس کے علاوہ کوئی علم ہے تو اس سے دین میں فتنہ ہوتا ہے نہیں فتنہ کہاں ہوتا ہے جو امت کے اندر ہوتے ہوئے بھی گناہوں میں لگے ہوئے ہیں اور فتنہ دین میں ہو رہا ہے ان کی وجہ سے وہ علم لدنی کے ذریعے ان کو دوبارہ امتی بنا رہے ہیں یہ تو فتنے کو ختم کر رہے ہیں بھئی جن کو تو مسجدوں میں جا کے کعبے میں جا کے جن کو راہِ راست پر نہیں لائے جا سکتا ان کو وہ اپنی نظروں سے راہِ راست پر لا رہے ہیں اور کعبے اور مدینے کے قابل بنا رہے ہیں کیوں یہ علم لدنی ہے اب یہ علم لدنی اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جیسے ابراہیم بن عدم تھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ستر دفعہ دیدار کیا اور چار مسئلے اللہ سے سیکھے اب اگر وہ چار مسئلے انہوں نے اللہ سے سیکھے تو اس لیے سیکھے کہ بھئی جو قرآن شریف مولوی بتاتے ہیں صحیح نہیں بتا پائے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے چار مسئلے سکھا ہے نہیں وہ قرآن سے ہٹ کے کوئی چار مسئلے ہوں گے نا جو اللہ نے ان کو سکھا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے چار مسئلے سیکھے اور نیچے آکے دنیا کو ایک ہی مسئلہ بتایا لوگوں نے انکار کر دیا تو وہ علم لدنی کی طرف اشارہ ہے اب سیدنا گوھر شاہی کی طرف آ جائیں بھئی اب علم لدنی بھی تھوڑا تھوڑا عطا ہوا نا خواجہ غریب نواز کو اتنا علم لدنی عطا ہوا کہ انہوں نے بس ناچ گانا جو ہے قوالیاں جائز کرا لیں بس تو اتنے ہی تھا نا میر کرال کے پاس اتنا تھا کہ کبڑی کھلا لی کیوں جی کسی کے پاس دینا تھا کہ دیواریں چنوا دیں اب علم لدنی کی بات کریں سرکار گوھر شاہی سرکار گوھر شاہی کے پاس وہ عورتیں اور لڑکیاں بھی گئیں ہدایت لینے کے لیے کہ جب گئیں تھی اس وقت بھی سرخی پورٹر لگا ہوا تھا جب گئیں تھی نا اس وقت بھی سرخی پورٹر لگا ہوا تھا میک اپ کیا ہوا ہے ہاتھ میں مہنگے مہنگے پرس نہ کوئی بھرکہ نہ کوئی چادر فیشن اور یہ سنا کہ کوئی وہاں ولی ہے تو چلے گئے وہاں چلے گئے سرکار گوھر شاہی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ پہلے دپٹہ اڑو ان کو یہ نہیں کہا کہ پہلے لپ کلر ہٹاؤ ان کو یہ نہیں کہا کہ پہلے مسکارہ اتارو ان کو کہا کہ آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرو اور میرے ساتھ کہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جب انہوں نے اقرار کیا تو سیدنا گوھر شاہی کے علم لدنی نے سرخی پاوڈر میک اپ کو چیرتے ہوئے ان کے دلوں میں نقشِ الہی جمع دیا ان کے دلوں میں نقشِ اللہ جمع دیا اور سینوں پر نقشِ محمد جمع دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ولی بھی کہنے لگے مزاق اڑانے لگے کہ یہ سرخی پاوڈر والیاں ان کے اللہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ذاکرِ قلبی کیسے ہو سکتی ہیں پھر اپنی مثال دی انہوں نے سمندری بابا نے کہ جی میں تیس سال سے میرے مرشد نے کہا کہ ذکر کرو میں تیس سال سے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں یہاں مجھے آج تک اسمِ ذات عطا نہیں ہوا اور یہ اچھل اچھل کے کہتے ہیں کہ جی ہم کو گوھر شاہی نے ذکرِ قلب عطا کیا اسمِ ذات ان کو عطا کیسے ہوا نہ انہوں نے نمازیں پڑھی نہ انہوں نے تسبیحیں پڑھی بلے شاہ کے مقام تک تو یہ بھی پہنچ گئے نہ میں پنج نمازہ نہیں نہ تسباہ کھڑ گیا بلے شاہ کے مقام تک تو سرخی پوٹوالی بھی پہنچ گئے تو پھر ان کا اللہ اللہ کیسے جاری ہوا پھر ان کا اللہ اللہ جو جاری ہوا وہ شریعت کی اصولوں پر نہیں ہوا قرآن کے اصولوں پر نہیں ہوا اس علمِ لدنی کی طاقت سے ہوا جو گوھر شاہی کے پاس ہے اس طاقت سے ہوا جو گوھر شاہی کے پاس ہے پھر کہیں گئے لوگوں نے کہا جی میں شراب پیتا ہوں چھوٹتی نہیں ہے کیا کروں آپ نے فرمایا خیر ہے کوئی بات نہیں ہے تم شراب بھی پیتے رو تو اللہ اللہ بھی کرتے رو ہم نسخہ بتاتے ہیں تم کو نسخہ بتاتے ہیں پھر تم شراب بھی پیتے رو کوئی ضرورت نہیں روکنے کیا پیتے رو پھر پندرہ دن بعد آکے کہتا ہے کہ مجھے اب شراب جو ہے وہ اندر جاتی نہیں ہے الٹی ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ جب دل میں اللہ گھس گیا تو اب وہ شراب کو نہیں آنے دے گا کیوں جی یہ علم لدنی ہے اس کو جب پاکستان کا مولوی سمجھ نہیں پایا تو کچھ مولویوں نے تو انجانے میں فتوے دے دیئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کچھ سیدنا گوھر شاہی کی شخصیت سے حسد میں مبتلا ہو کے انہوں نے فتوے دے دیئے کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے اوہ بھائی شریعت کے خلاف نہیں ہے شریعت سے ہٹکے ہے شریعت کے خلاف نہیں ہے یہ شریعت سے ہٹکے ہے اور خیر اتنا شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے اتنا شریعت سے ہٹکے بھی نہیں ہیں کیوں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی تو شراب پیتے تھے بھائی جو زید تھا اس شراب پینے کے جرم میں ہی تین دفعہ پکڑا گیا تھا نا جس کی حمایت میں حضور نے منع کر دیا صحابہ کو کہ اس کے اوپر لانت نہیں بھیجو کیا ہوا یہ شراب پیتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے محبت بھی تو ہے اور جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت اور نور ہو اس پر لانت مت بھیجو وہ لوٹ کے تم پر آئے گی تو سرکار گوھر شاہی کا علم لدنی ہے جس کی برکت سے آج کوئی جتنا بھی گناہگار ہے اب ہم سب گناہگاری ہیں نا ہم کوئی زاہد و پارسہ تو نہیں ہیں ہم لوگوں کے پاس کہاں ہیں عمل ہم تو بے عمل لوگ ہیں نا کیوں جی نہ ہم زاہد و پارسہ نہ ہم پریزگار نہ ہم متخی ہمارا تو پورا کا پورا نظام نظام زندگی پورا کا پورا نظام ایمان نظام دین سرکار گوھر شاہی کی انعیتوں پر چل رہا ہے سارا کا سارا سرمایہ ایمان نسبت گوھر شاہی میں مضمر ہے اور یہ سرکار گوھر شاہی کے پاس جو علم لدنی ہے یہ اسی کا پیش خیمہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ دین کے راستے سے اللہ والے نہیں بن رہے بلکہ اللہ نے جو خاص علم امام مہدی علیہ السلام کو دیا ہے اس علم کی برکت سے گناہگار بھی آج اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے لگے ہیں تو سرکار گوھر شاہی کا جو علم ہے وہ علم لدنی ہے اور اس کا جو ہے یعنی اس کی حدود نہیں ہے کیونکہ ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری انسانیت پر ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ علم لدنی دس آدمی کے لیے ہے یا سو کے لیے یا ہزار کے لیے یا دس ہزار کے لیے یا لاکھ کے لیے یا کروڑ کے لیے یا عرب کے لیے نہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں تو اس کے اندر صرف یہ پلانٹ شامل نہیں ہے اس میں مریخ بھی شامل ہے اس میں سورج بھی شامل ہے تو یہ جو تحریک چل رہی ہے یہ اس علم لدنی کے باعث ہے لیکن چونکہ وہ علم اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ کی طرف سے جو بھی علم ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے لہٰذا اس علم لدنی کے بھی بہت سارے حوالاجات قرآن میں موجود ہیں جیسے دل کا تصفیہ کرنا نفس کا تذکیہ کرنا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ ہے کہ اس میں اللہ شیعن طاہر لا يستقر الا بمکان الطاہر کہ جب تک وہ جگہ پاک نہیں ہوگی تو اللہ کا اسم ٹھہرے گا نہیں تو حضور کی شریعت میں حضور کے علم یہ ہے کہ پہلے تو شریعت کے ذریعے اپنے قلب و قالب کو صدھار اس کو پاک صاف کر پھر ظاہر سے نور باطن میں جائے گا اور تو ذاکرِ قلبی بنے گا اور سرکار گوھر شاہی کا علم لدنی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب جو ہے دنیا میں شیطانیت بڑھ گئی ہے اب لوگ گناہوں میں زیادہ ملوث ہو گئے ہیں تو اب شریعت کے ذریعے ان کو پاک نہیں کیا جا سکتا اب اس خاص علم کے ذریعے نور کے انجیکشن لگائے جائیں اب نور پاک رہے ہیں نور پاک رہے ہیں باکر انجیکشن کے لئے انجیکشن کے لئے نور پاک رہے ہیں نور پاک رہے ہیں نشہ آور انجیکشن تو علم لدنی سمجھ میں آیا آپ کو کی نہیں آیا تو سمجھنے کی بات کیا تھی کہ اگر کسی ولی کسی فقیر کی صحبت میں بیٹھو اور اس کا طریقہ فیض اقتصاب فیض اس کا اقتصاب فیض اس کا نساب فیض اس کا طریقہِ طریقت قرآن و حدیث سے جدا پاؤ تو اس کو کافر نہ کہو نتیجہ دیکھو قرآن و حدیث کے طریقے سے بھی اللہ والا بننا ہے اور اگر اس کے طریقے سے بھی نتیجہ یہ برامد ہوا کہ وہ بندہ اللہ والا بن گیا تو بات تو مستقبل کی ہے نا اچھا بھئی تو اس کو قرآن و حدیث کے راستے سے ہی لے جاؤ نا لوگوں کے فتوے مول کیوں لے رہے ہیں مولویوں کے اب یہ بات یہاں اس کا سوال جو ہے یہ جائز ہے کہ بھی قرآن و حدیث کے راستے پر کیوں نہیں چلا رہے ہیں اس کو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے راستے پر جن کو چلایا تھا وہ تہتر فرقوں میں بٹ گئے ہیں اب علم لدنی کی ضرورت ہے اب علم لدنی سے سرات مستقیم ملے گی اب اس راستے سے تو شیعہ بنے گا سنی بنے گا وہابی بنے گا یہی وجہ ہے کہ جو سیدنا گوھر شاہی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے یا جنہوں نے سیدنا گوھر شاہی کا فیض پا لیا ان کے سینے منور ہو گئے کیونکہ یہ علم لدنی کے ذریعے ہو رہا ہے اس کے اندر وہی چیز ہے نہ میں پنج نمازہ نہیں تھی نہ تسباہ کھڑکایا یہ نظر البشر کا فیض ہے یہ نظروں سے نور کے انجیکشن دلوں میں لگائے جا رہے ہیں تو ہمارے لوگ جو اہلِ سنت والجماعت کے عقیدے کے خدمت کر رہے ہیں ان سے معدبانہ گزارش یہ ہے کسی درویش کے ایسے طریقے کو دیکھ کر کافر نہ کہہ دینا جو قرآن و حدیث سے ہٹکے ہو کیوں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو علم لدنی عطا کیا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بلے شاہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی شیخ بقا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خواجہ یا داتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی قلندر ہو اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جہاں یہ سب جھکے ہوئے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زبانیں مبارک سے فرمائے اچھا ایک دفعہ یہ ہوا یہ ذکر ہے 1989 کا کہ موین سٹیل مارکٹ کا جو آستانہ ہے اُس کی چھت کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے سعید بھائی ندیم کے بڑے بھائی اور وہاں پر ہوتے تھے سلیم بھائی ریڈیو والے وہ اور فاروق جعفری یہ چار پانچ آدمی بیٹھے ہوئے تو اُس وقت جو ہے گفتگو کرتے کرتے میں نے یہ میرے موہ سے بات نکلی کہ یہ جو سرکار کا جو علم ہے یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں تو سلیم بھائی کو غصایا ایٹ اٹھا کے میرا سر پھاڑ دیا دوسرے دن گیرمی شریف تھی کوٹری میں سرکار نے گفتگو کا آغاز فرمایا کہ یہ علم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کہ یہ علم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے لیکن اُس کا انکار کر کے دکھاؤ تو مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن ہی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کہو کہ قرآن آگیا ہے تو بس اب اللہ تعالیٰ وہ چھٹی ہو گئی ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کا بھی ذکر فرمایا ہے اور قرآن مجید آ جانے کے بعد بھی بہت سے ولیوں کو اپنے خزانہ خاص سے اُس نے خصوصی علوم عطا فرمائیں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں قرآن شریف کے اندر جو ہے سورہ نجم ہے ہے یا نہیں امام جعفر صادق کو اُسی قرآن سے علم نجوم مل گیا تم کو کیوں نہیں ملا تم کو کیوں نہیں ملا بھئی تمہارے پاس تو نہیں ہے نا علم جعفر کسے کہتے ہیں علم نجوم کو ہی کہتے ہیں نا کیونکہ وہ امام جعفر صادق کو آتا ہوا اُن کی نسبت سے علم نجوم کو علم جعفر کہا جاتا ہے تو یہ نہ کہو کہ بس قرآن میں ہر چیز دکھاؤ جیسا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے گروپ کا مولوی آیا تھا کل انور علی اُس کا یہ ہی کہنا تھا کہ قرآن سے بتاؤ ہر چیز قرآن میں نہیں ہے اگر ہر چیز قرآن میں ہے تو پھر تم اجتحاد کیوں کرتے ہو ہاں بھئی اگر ایک طرف تمہارا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو دوسری طرف تم جو ہے اجتحاد اس لئے کر رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے لہٰذا سارے مولوی مل کے بیٹھ جاؤ اور قرآن و حدیث میں ہے نہیں لیکن اس کی روشنی میں کوئی حل نکال لو بھئی جب قرآن و حدیث میں ہے نہیں تو اس کی روشنی میں حل کیا نکلے گا جب قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں تو پھر اس کا حل کیا وہ اپنی رائے کو قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں وہ اپنی رائے کو دین کا حصہ بنا دیں گے اور پھر اس کا کہیں گے کہ یہ اجتحاد ہے اوہ بھائی اجتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ولیوں میں ایک قسم رکھی تھی مجدد کی مجدد کا مطلب ہوتا ہے ریفارمر جو دین میں گند بلا آ جاتی جس طرح وہ ہمارے پرانے گاڑیوں میں اگر وہ ایگزاست پائپ میں کوئی کچھرا پچھرا آیا تھا تو بڑا آواز کرتا تو اس کو نکال دیتے تھے تو دوسری ہوئی آیا تھا اسی طرح دین میں اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار نظام بنایا ہے نکاسی کا کہ غلازہ جاتی رہے اور اس کی جگہ سفید پانی آ جائے پاکیزہ پانی آ جائے تو جب دین میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا اور مجدد کے اوپر وہ علم آتا اللہ کی طرف سے الہام آتا وہ اس الہام کے ذریعے دین کی مرمت کرتا اور دین کی مرمت کرنے سے دین دوبارہ یعنی اس کی صحت بحال ہو جاتی تو جب اللہ تعالیٰ نے مجدد کا نظام رکھا ہے حضور کی امت میں تو پھر تم تجدید کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ بھئی سارا کا سارا ڈیپارٹمنٹ ولیوں کے پاس ہے ہم بھی تو کچھ بن جائیں تو مجدد کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے مجتحد کا مرتبہ ایجاد کیا میں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام تعلیمات قرآن کی روشنی میں اجتہاد حرام ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ اپنے درمیان بیٹھ کے مشورہ کر لیا کرو وہ مشورہ جو ہے وہ دین کے اندر اپنی رائے پیدا کرنے کے لیے نہیں کہا اللہ نے کہ اس لیے مشورہ کر لیا کرو وہ دیگر جو امور ہیں دین کو چلانے کے جن کا کام جو ہے وہ تیکنگ کیر سے ہے یعنی منجمنٹ سے ہے اس کے اندر مشورہ کا کہا ہے دین کی جو بنیادی جو یعنی امارت ہے جو اسٹرکچر ہے دین کا اس کے اندر آپ کچھ شامل نہیں کر سکتے ہیں پھر آپ کہیں کہ یہ اجتہاد ہو گیا اجتہاد حرام ہے ataraan TV привности لائے и и و Si لائے 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 لگا list cu ش